بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم گندم کے جو بڑھتے ہوئے مسائل ہیں اس کی امدادی قیمت کے حوالے سے باردانہ کے حوالے سے اور دوسرا جو خریداری کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ جو کاشتکاروں کی طرف سے یعنی کسان اتحاد کی طرف سے جو تحریک کا آغاز ہونے جا رہے ہیں ان تمام تار چھوٹ چھوٹی باتوں پر آج بات کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ کیونکہ اس وقت جو ملک میں گندم کی امدادی قیمت کے حوالے سے مسائل پیدا ہوئے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں 49 روپے فی 40 کلو ریٹ مقرر پھر سندھ میں 4000 روپے فی 40 کلو جبکہ بلوچستان میں 43 سو روپے فی کلو جو ہے وہ گندم کی سپورٹ پرائس مقرر ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کیونکہ باقی تینوں صعوبوں میں جو ہے وہ گندم کی خریداری کے حوالے سے جو ہے کافی سارے لوازمات مکمل ہو چکے ہیں وہاں جو خریداری ہے وہ شروع ہے مگر سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہے وہ صرف پنجاب کے کاشتکاروں کو ہے وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال کی جو سپورٹ پرائس 49 سو روپے مقرر رکھی گئی تھی وہی جو ہے اس سال دوبارہ اناؤنس کر دی گئی کہ اس دفعہ 49 سو روپے فی 40 کلو گرام جو 2023 سیزن ہے گندم خریداری ہوگی تو اس میں کیونکہ کاشتکاروں کی طرف سے کچھ مطالبات تھے کہ گندم کی جو اخرجات ہیں اس پر لاغت ہے وہ بڑھ چکی ہے کیونکہ وہ سے مختلف شکلیں ہیں جس طرح مطلب خات کی قیمتیں بڑھنا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ گندم کی بجائی ہو رہے تھی اس وقت جو ٹی اپی ہے وہ تیرہ چودہ ہزار روپے تک جب وہ پہنچ چکی تھی تو جب وہ ٹی اپی سے جان چھوٹی تو یوریا کی یہ وہ قلعہ تو سامنے یوریا جو ہے وہ اس وقت بھی مارکیٹ میں شارٹ ہے بلیک میں فروخت اور ایچ چھ ہزار پیٹر جو ہے وہ کاشتکار نے خریدی اور اس نے جو گندم پر جو ہے وہ خرچ گیا اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بجلی کے بلنے اور ڈیزل کے اخراجات ہیں تو اس طریقے سے کافی سارے مسائل مل کے جو ہے وہ اس کی لاغت بڑھ جاتی ہے جس سے اس کی اتنی عامدن نہیں ملتی جس کے اس کے اخراجات پوری ہو سکے تاکہ وہ اپنے آپ کو اس معاشرے میں چلا سکے اور ضروریات زندگی کو پورا کر سکے کیونکہ اس وقت تو اگر کاشتکار پیس جاتا ہے تو اس سے معاشرہ جو ہے وہ چلنا نمکن ہو سکتا ہے ہو سکت جو ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت تو جو کاشتکار کا ایک من گندم ہے اسے آپ دو تین کلو گوشت مرگی کبھی نہیں لے سکتے اس کی اتنی جو ہے وہ گندم کی پرائس جو ہے اس کی ویلیو ہے وہ بہت کم ہے کیونکہ اس میں کافی سارے مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں دوسرا کیونکہ اگر امتالی سو روپے جو امدادی قیمت مقرر ہوئی ہے اس پر جو ہے خریداری نہ ہونے کے برابر ہے ابھی تاکہ جو ہے آپ کو مسائل بتاتے چلیں کہ اس وقت تو جو باردانہ کے حوالے سے ایپل لانچ کی گئی تھی وہ اس میں جو تقریباً درخواستیں مصول ہوئی تھی اس میں سے دو لاکھ سے اوپر جو ہے وہ درخواستیں باردانہ کے لیے مسترض ہو چکی ہیں ابھی ڈیڑھ پونے دو لاکھ کے قریب جو ہے وہ درخواستیں منظور ہوئی ہیں اور اس پر جو پھر آگے شرائط ہیں کہ چھے اکڑ والے کاشکار کو ہے جو وہ باردانہ ملے گا اور فی کاشکار سے جو ہے وہ نوے من کندم جو ہے وہ خریدی جائے گی تو یہ تمام وسائل پیدا کیسے ہوئے کافی کاشکار بھائی اس پر پوچھ رہے تھے کہ اس کے پیچھے لاچک کیا ہے کیونکہ پنجاب کا جو کاشکار ہے وہ اتنا زلیل و خار کیوں ہو رہا ہے کیونکہ پچھلے نگران حکومت کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو گندم کی سپورٹ پرائیس ہے یعنی امدادی قیمت سنتالیس سو روپے فی چالیس کلوگرام جب وہ مقرر کی تھی تو اسی دوران جو مافیاز ہوتے ہیں انہوں نے ملی بھگا سے جو گندم کی ایکسپورٹ ہے باہر سے وہ منگوالی تاکہ جو پاکستان میں گندم موجود تھی وہ وہیں کی وہیں پڑی رہ گئی اور جو باہر سے گندم منگوائی گئے کیونکہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس میں گندم سستی تھی پاکستان میں کیونکہ جو ریٹ اناؤنس ہوا فورٹی سیونن ہنڈرڈ جو ہے فی چالیس کلوگرام یعنی سنتالیس سو روپے فی چالیس کلوگرام مقرر ہو چکا تھا تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم سستی تھی تو وہ منگوائی گئی اور جو ہے وہ جہاں لاکر انہیں تو اپنے کرونوں اور روپے روپے جو ہے نفع کما لیا مگر جو حکومتی مشینری کے پاس جو پاسکو یعنی گداموں کے اندر جو گندم پڑی تھی وہ وہیں کی وہیں پڑی رہ گئی اب جو مسئلہ پیدا ہوا کیونکہ ابھی تک جو گدام ہے ایک اندازے کے مطابق پچیس لاکھ میٹرک ٹن کے قریب قریب جو وہ گندم جوابی بھی کورنمنٹ کے پاس موجود ہیں تو کیونکہ اب وہ گندم موجود ہیں اب جو پچھلے سال جو حدف تھا تقریبا پچھلے سال پینتی سے چالیس لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ گندم خریدی گئی تھی کیونکہ پچھلے سال آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ زلنبندی بھی کی گئی اور جو زبردستی جو کاروں سے ہیں جو وہ گندم خریدی گئی کہ آپ پاسکو کو دیں تاکہ جو وہ آٹے کا بہرانے وہ ختم ہو سکے مگر اس دفعہ کیونکہ پاسکو اور جو سنٹر ہیں گدام ہیں وہ ابھی تک بھرے ہوئے ہیں گندم سے اور جو ریٹ ہے وہ ریٹ بھی فور سنتالیس سو جو انہ سو وہ نہ رہ سکا انتالیس سو رپے ہو گیا اور جنہوں نے جو سٹاکی ہیں جو مافیا ہیں انہوں نے تو جو ہے وہ کمالی ہے اب جو ہے بچارہ کائزکار جو وہ زلیل خوار ہو رہے ہیں اب جو گندم ہے اس کی وہ بڑی مشکل سے پچیس سو اٹھائیس سو زیادہ سے زیادہ بتیس سو رپے تک جو ہے کوئی ایک آدھر بندہ جو ہے وہ لے رہے ہے اس کی گندم فروختہ رہے ہیں کیونکہ کائزکار کے بعد اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنی گندم کو سٹور کر سکے یا رکھ لے کہ دو چار ماہ بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جیسے آپ سیزن ختم ہوگا تو گندم کی مارکیٹ جو ہے وہ اس کی پرائس اوپر چلی جائے گی تو وہ ساب زیادہ کے جو مافیا زیادہ جو سٹاکی حضرات ہیں وہی جو ہے وہ پرافٹ کمائیں گے اور کائزکار وہیں کھڑے وہیں رہ جائے گا تو کیونکہ اس وقت تو جو ہے وہ تمام لوگ جو ہے مافیا وہ کائزکاروں سے گندم آنے پونے داموں خریدنے میں مصروف ہیں تاکہ اپنے سٹور گداموں میں چھپا لی جائے تاکہ جو بعد میں ایک بڑا جو آف سیزن میں اس کا قیمتوں میں جو آئے گا خلل وہ اس کا جو بھی قیمتیں بڑھیں گی وہ صرف وہی سٹاکی حضرات یہ کمائیں گے کائزکار سے تو وہ چلی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بجاتے چلیں کہ آپ نے سنا بھی ہوگا مختلف میڈیا سے چینل سے کہ کسانوں نے کفن پہن کر جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہیں اور انہوں نے احتجاج کی کال بھی دیا کہ 29 اپریل کو جو ہے پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ کالی توار ہے مختلف وفاقی دار الحکومت میں بھی پریس کانفرنس ہو اور چاندوں بڑے شہروں میں بھی وہ پریس کانفرنس کی جائیں اور جس میں میڈیا کو بھی انوالب کیا جائے تاکہ کاشتکاروں کو مزید جو ہے اپنی طرف انگیج کیا جائے انہیں موٹیویٹ کیا جائے کہ کافی سارے تعداد میں جو ہے وہ کاشتکار نکلیں اور جو ہے پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا ہو تو جب تک ان کا کہنے تھا کہ مطالبہ تسلیم نہیں ہوتے تو دھرنا جاری رہے گا تو آنے والے دنوں میں کیا پلیسی اپنائی جاتی ہے کوئی حالات بہتر ہوتے ہیں کیا پتہ جو ہے وہ احتجاج رنگ لے آئے کیونکہ اس وقت تو جو ہے وہ گندم کی خریداری کے حوالے سے بیس لاکھ میٹر اکٹران کا جو وہ علان ہو چکے ہے کہ بیس لاکھ میٹر اکٹران جن گندم خریدی جائے گی تو دوسرا بڑا مسئلہ کیونکہ اس وقت کائسکہ نے سوچا چلو جو اوپن مارکیٹ میں گندم کے ساتھ ہو رہی ہے اسے بچنے کے لیے گورنمنٹ کو دی جائے تاکہ جو ہے وہ نقصان کا تھوڑا بہت ازالہ ہو سکے مگر اس وقت تو جو وہ پنجاب انفرمیشن ٹکنیلوجی بورڈ کے تعاون سے جو ایپ بنائے گی اس میں چار لاکھ سے تقریبا زیادہ جو ہے درخواستیں مسئول ہیں اس میں ڈیر لاکھ پونے دو لاکھ کے قریب جو منظور باقی ساری ریجیکٹ ہو گئے کیونکہ اس میں بھی کافی سارے مسائل آ رہے ہیں تو اس میں کیونکہ چھے اکڑوں والے کائسکار کی اشارت رکھی گئی تھی چھے اکڑا فی اور فی اکڑ کے حساب سے چھے بوری دی جائے گی یعنی جس کے پاس چھے اکڑ ہیں اسے چھتیس بوریوں کا بار تعلق جو وہ ملے گا تو آنے والے دینوں میں مزید کیا حالات بنتے ہیں پلیسی کیا پڑھائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گلہ منڈیا میں آج کچھ ریٹس میں بتاتے چلے قدری بہتری دیکھنے میں آئی کہیں کہیں مارکیٹ میں سو دو سو لپیکہ تک جو ہے اضافہ دیکھنے میں آ رہا کیونکہ ابھی تک جو موسم کی وجہ سے پنجاب میں کائسکاری جو کٹائی کا آغاز ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہو سکا کیونکہ موسم کی وجہ سے جو ہے گندم جو ہے وہ اسے دو چار دن میں موسم کلیر ہو جائے گا جو پراپر طریقے سے آغاز ہو جائے گا تب وہ جا کے کیونکہ فلور مل والے جب گورنمنٹ گندم خریدنا شروع کرے گی تب فلور مل والے بھی جو ہے وہ خریدار شروع ہو جائے گی پھر چانسز ہیں کہ مارکیٹ میں قدرے بہتری ہو جائے سو دو سو کا اضافہ ہو سکتا ہے تو ابھی اس وقت جو مجھوڑا صورت کیا ہے وہ تقریبا ہم بتیس سو سے لے کر پینتی سو کے درمیان جو ہے وہ اس وقت گندم فروخت ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں مزید اس میں بہتری بھی ہو سکتی ہے اللہ کرے بہتری ہو تاکہ کائشت کاروں کا جو رقصان ہے اس سے بچا جا سکے انہیں مزید جو ہے وہ بہتری کی طرف جامزن کیا جا سکے تاکہ کیونکہ کائشت کار ہے تو یہ نظام چل رہے ہیں اگر کائشت کار اگر گندم اگانا چھوڑ دیں تو آنے والے سالوں میں آپ خود دے سکتے ہیں کہ بھران پیدا ہوگا پھر اس کی قیمتیں جو ہے وہ کہاں چلی جائیں گے تو جیسے کوئی انفرمیشن آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گی ویڈیو اچھے لگ گئے اور اس لائک اور شیئر ضرور کریں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دیں اجازت اللہ حافظ